اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے رب کریم سے دعا ہے کہ آپ سب پہ اور ہم سب پہ اپنا کرم کریں تیار کر رہی ہوں جی میں ناشتہ وہ بھی اپنے لئے ہیں آپ بھی سوچتے ہوں گے جب بھی میں ناشتہ کرتی ہوں اکیلی ہوتی ہوں تو بالکل میں ہمیشہ رکیلی بیٹھ کے ناشتہ کر رہی ہوتی ہوں کیونکہ بچے سکول چل جاتے ہیں ہزبند ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں ان کو چھوڑتے ہیں تو وہ لوگ تو صبح صبح ناشتہ کر لیتے ہیں اور ان کے جانے کے بعد پھر میں جب سکول سے چھوڑ کے آتی ہوں پھر میں اپنے لئے ناشتہ بناتی ہوں رکیلے بیٹھ کے کرتی ہوں اصل میں بات یہ ہے کہ ناشتہ جس کو کہتے ہیں وہ تو میں ہی کرتی ہوں صبح جو ہے وہ بچے ناشتہ نہیں کرتے کیونکہ بڑی مشکلوں سے جو ایک کلاس دودھ کا دیتی ہوں بہت مشکل وہ پی کے جاتے ہیں تو ہزبند بھی میرے جو ہے ان کو بھی صبح صبح صرف چاہے ہی چاہیے ہوتی ہے وہ بالکل ناشتہ نہیں کرتے ہیں تو اس لئے جو اصل میں ناشتہ ہوتا ہے وہ میں خود ہی کرتی ہوں تو اب یہ کہہ لیں کہ میں ہی ناشتے کی جیشی مارتی ہوں تو بس بیٹھ کے اکیلے میں میں خود ہی ناشتہ کرتی ہوں اور وہ بھی بڑے آرام کے ساتھ سکون کے ساتھ بیٹھ کے ناشتہ کرتی ہوں بچوں کو صبح جب چھوڑ کے سکول واپس آتے ہیں تو تھوڑی سی ذہنی سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے کہ صبح چھ بجے سے لے کے نو بجے تک آپ بچوں کے ساتھ بیزی رہتے ہیں ان کو سکول کے لیے تیار کرنا ان کے بیگ تیار کرنا ان کو سکول چھوڑ کے آنا تو جب چھوڑ کے آتے ہیں تو تھوڑی سی نی سیٹسفیکشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے پھر چائے بڑے بڑی اچھی لگتی ہے چائے جیسے بھی بنی ہو آج میں ناشتہ جو ہے ناشتے میں میں آج لے رہی ہوں یہ بریڈ ہے ساتھ میں کریم ہے جس کو ہم بلائی بھی کہتے ہیں اور ایک ابلہ ہونڈ ہے تو مجھے بلائی کے ساتھ ہے ناشتہ کرنا بڑا اچھا لگتا ہے تو اگر میں مجھے کوئی ہیلتھ پرابلم نہ ہو یا کوئی اس طرح کا مسئلہ نہ ہو تو میں تینوں ٹائم بلائی کے ساتھ کھا سکتی ہوں کھانا کھا سکتی ہوں اپنا دن کا بھی رات پر بھی تو اتنی مجھے اچھی لگتی ہے تو اصل میں بات یہ ہے کہ میں بچپن میں اپنے دادہ دادی کے ساتھ رہی ہوں تو وہ جو ہے ان کو تو زیادہ تر میں نے کھاتے ہوئے دیکھا ہے روٹی وہ جب کھاتے تھے دہی کے ساتھ کھاتے تھے یا پھر وہ گرمیاں وہ تو آم کے ساتھ کھا لیتے تھے اور پھر روٹی کے اوپر گھی ڈال کے اس میں چینی ڈال کے وہ کھا لیتے تھے ان کو سالن اتنا پسند نہیں تھا تو سالن وغیرہ لیتے بھی تھے تو بہت کم مقدار میں تو ماشاءاللہ سے ان کی جو صحت تھی وہ کافی ایج کے بھی ہو گئے تھے اس کے باوجود ان کے ان کے بال بہت کم جو تھے وہ وائٹ تھے اور ان کے دانت ماشاءاللہ سے ایک دانت بھی ان کا ایسے خراب نہیں ہوا تھا اتنے خوبصورت موتیوں کی طرح ان کے دانت تھے تو آج کل جو ہے وہ ابھی اتنی ایج نہیں ہے لیکن بوڑوں کی طرح لگتے ہیں صرف ہماری خوراکیں اچھی نہیں ہیں تو یہ بھی میں کوئی اس کے فائدے نہیں بتا رہی ہوں کہ ملائی کھانے کی بڑے فائدے ہیں بلکہ یہ چیزیں تھوڑی نقصان دی ہوتی ہیں اس عمر میں تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بہت دفعہ ہم لوگ اپنی جو بچپن کی یادیں ان کو یاد کرتے ہیں اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ بچپن جو ہے وہ ایک بے فکری کا دور ہوتا ہے اور اس دور کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کوئی ایسا انسان نہیں ہوگا جو اپنے بچپن کے بارے میں کہے گا کہ اس کا بچپن اچھا نہیں تھا سب کو اچھا لگتا ہے بس بات صرف وہی آ جاتی ہے کے بے فکری کی کیونکہ اس وقت ہماری جو ذمہ داری ہیں وہ ماں باپ اٹھاتے ہیں محنت مشکت کرتے ہیں ہمیں زندگی کے تمام سکون دیتے ہیں سہولیات دیتے ہیں تو اس لیے جو ہمارا بچپن ہے وہ ہمیں بہت یاد آتا ہے ہم یاد کرتے ہیں کہ ہمارا بچپن بہت اچھا تھا بہت نائس تھا وہ وقت یاد آتا ہے وہ جگہ یاد آتی ہے وہ لوگ یاد آتے ہیں تو اب جب اس ایج میں ہم پہنچ چکے ہیں تو ہمیں اس لیے زیادہ بچپن یاد آتا ہے کیونکہ اب بہت سی ذمہ داریاں ہمارے سر پہ ہیں اور اب محسوس ہوتا ہے کہ والدین اپنے بچوں کو کتنی مشکل کے ساتھ پالتے ہیں اور کتنی مشکلوں کے ساتھ وہ وقت گزرتا ہے جب ان کے پاس وہ زیادہ اس وقت مشکل سے گزرتا ہے کہ جب اتنا زیادہ انسان کے پاس سرمایہ بھی نہ ہو اور ضرورتیں بہت زیادہ ہوں تو کتنی مشکل ہوتی ہے تو کبھی کبھی ہم لوگ پڑھا کرتے تھے کہ انسان کو سوچیں بڑھا کر دیتی ہیں تو یقین کریں کہ واقعی اب اس چیز سے جب ہم خود گزرے ہیں تو ہمیں انتاظہ ہو ہے کہ واقعی انسان کو فکریں واقعی بڑھا کر دیتی ہیں وقت سے پہلے انسان بڑھا ہو جاتا ہے تو بس اس لیے آج بات کہاں کی تھی اور کہاں نکل آئی تو جو بات کر رہی تھی میری بات اس بات کے ساتھ بھی ریلیٹ ہو گئی ہے کہ آج میں آپ کو اپنے بچیوں کے وہ کپڑے دکھاؤں گی جو میں نے پاکستان سے سلائی کی ہیں ایک تو پہلے ولوگ میں میں نے آپ کو اپنے کپڑے دکھائے تھے اور آج میں آپ کو اپنی چھوٹی بیٹیوں کے دکھا رہی ہوں جو دو چھوٹی ہیں ان کے اس کے ساتھ لیلن کی شلوار ہے تو اس نے اس کے لئے گفٹ بیج ہے اور یہ کپڑے جو ہیں وہ خدر کے ہیں اور یہ میرے حسبر نے وہاں سے سلائی کروائے ہیں اب یہ کپڑے جو ہیں وہاں میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے ایک سوٹ لیا اور ایک سوٹ میں سے دونوں بہنوں کے یہ فراک بنوائے اور میں آپ کو اس لئے یہ دکھا رہی ہوں کہ اور وہ والے دکھا رہی ہوں کپڑے یا فراک جن کے ڈیزائن ڈیفرنٹ ہیں ویڈیو بنانے کے بعد مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ آپ کو ان کے ڈیزائن جو ہیں وہ سیم ہی نظر آرہے ہیں کوئی ڈیفرنس نظر نہیں آیا حالانکہ تمام جتنے بھی میں نے آپ کو یہ فراک دکھائے ہیں تمام کے جو ڈیزائن تھے وہ ڈیفرنٹ تھے یہ سردیوں کے کپڑے ہیں اور یہ صرف فراک اور شرٹس ہیں کیونکہ میں نے اس کے ساتھ یہاں سے ہی کہا تھا کہ میں ان کے ساتھ لیگنگ یا ٹائٹس پینٹس جو بھی بچیوں کو صحیح لگیں وہ ان کے ساتھ میچ کر کہ میں یہاں سے لے دوں گی تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ ایک سوٹ لے کے وہاں سے خود صلائی کروائیں اور اس سے یہ ہے کہ آپ کا کپڑا زیادہ ان کے اوپر تو ایک سوٹ میں ان دونوں کے اچھے فراغ کھلے کھلے بہت اچھے بن گئے ہیں جو کہ آپ کو پتہ ہے بچوں کی سلائی اگر آپ کسی بڑے شہر میں دیتے ہیں تو وہاں تو زیادہ لے لیتے ہیں لیکن اگر آپ گاؤں میں یا چھوٹے ٹاؤن میں رہتے تو وہاں سے سلائی مناسب آپ کروا سکتے تو یہ اتنے زبردست ان کے سلائی کپڑے ہوئے تھے کہ میں نے اگر وہ میں نے دیزائن بھی ہوئی دیئے جو انٹرنیٹ پہ تھے تو وہ نکال کے میں نے دیئے تھے کہ آپ ان سے دیکھ کے بنوالیں کپڑے جو ان کے ڈرس کپڑے کیونکہ جس طرح میں چاہتی ہوں کہ یہ بچیاں جیسی ان کو پسند پہننے والے تو میں نے ویسے سلائی کروا ہیں اور یہ گرم کپڑے ہیں کوئی خدر ہے کوئی مرینہ ہے زیادہ تار مرینے اور خدر کے کپڑے ہیں تو اب یہاں ان کے ساتھ کے میچنگ میں ٹائٹس لے لوں گی پینٹیں لے لوں گی تو یہ انہوں نے پین کے دیکھ ہیں بہت اچھے لگے ہیں ان کے نیچے اگر بورڈ شوز اس طرح کے پینیں گی تو بہت ہی ان کو اچھے لگیں گے تو اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ سلے سلائی بھی مل جاتے ہیں اور بہت اچھے والے مل جاتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہوگا کہ کافی ملتے ہیں لیکن اگر آپ کو وہی چیز کم پیسوں میں مل جائے تو میرے خیال سے آپ کو زیادہ بہتر یہی ہے کہ آپ لے کے سلوال لیں تو اس سے آپ کے جو پیسے کی ہے وہ کافی بچت ہو جاتی ہے تو یہ کپڑے میری جو سسٹر ہیں انہوں نے بچیوں کے لئے سلے پہ بیجئے یہ میں نے سلائی نہیں کروا جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ اس کے ساتھ پینٹ ہے اور ساتھ میں یہ اس کی شیرٹ ہے تو یہ تو انہوں نے گفٹ لے کے بیجئے لیکن جو میں نے کپڑے خود لی ہیں میں سلائی کروا ہیں تو یہ میری چھوٹی بیٹی کے کپڑے ہیں اور یہ بہت اچھے اس کو لگے یہ بھی میری سسٹر نے ان کے لئے گفٹ پیج ہے اور ایک سے ساتھ وہ اس کی ہیٹ بھی تھا وہ تو مجھے یہاں پہ رکھنا میں بھولی کی تو بہت اچھے بہت زبردست کپڑے تھے تو یہ تو دیزائنر کے کپڑے ہیں تو ان کے ساتھ میچ نہیں ہے لیکن باہر جائیں تو یہاں سے آپ بچوں کو جو انگلیش ٹریسز ہوتے ہیں وہ بچے پہن سکتے ہیں آپ آسانی سے لے سکتے ہیں لیکن جو گھر میں کپڑے پہننے والے ہوتے جن میں وہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں تو وہ اچھے لگتے ہیں کیونکہ ان کی کزنز بغیرہ جب ان کی پاکستان بات ہوتی ہے تو اس طرح کے کپڑے پہننے ہوتے ہیں تو جب میں پاکستان بھی گئی تھی تو یہاں سے میں کچھ ان کے اسی طرح شارٹ لے کے گئی تھی اور ساتھ میں میں نے لیگنگ لے لیے تھے تو وہاں پہ بھی ساروں نے بڑے پسند کی ان کو بہت اچھے لگ رہے تھے یہ بھی میری سسٹر نے گفت کیا ہے میری بیٹی کے لیے بھیج ہے تو یہ تو مجھے ڈریس بہت اچھا لگ ہے اور اس کے ساتھ یہ والا آپ کہ لیں کہ جس طرح پتھانیوں کے ہوتے اس طرح کے ان کے اوپر یہ ڈیزائننگ ہوئی ہے اور بہت زبردست یہ ہے یہ پلازو بنا ہو ہے اور ساتھ اس کے جو شیٹ ہے وہ فراق سٹائل کی ہے اور چھوٹی والی ہے اور یہ جب اس نے پہن کے دیکھا تو بہت خوبصورت لگ رہا تھا تو مجھے یہ ڈریس بہت اچھا لگا بہت پیارا ہے بہت خوبصورت ہے میری امینہ ان بچیوں کے لیے وہاں سے میرے لیے بہت سارے کپڑے بھیجا کرتی تھی اور یقین کر کپڑے اتنے زیادہ ہوتے تھے کہ ایک ایک دو دو سال میں پہنتی رہتی تھی اور ختم نہیں ہوتے تھی اصل میں ویسے بھی کپڑوں کو بہت سنبھال کے پہنتی سنبھال کے ایسے پہنتی ہوں کہ گھر میں بلکل میں ایک ماسی بنی ہوئی ہوتی ہوں یقین کریں بہت سے کپڑے تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کئی دفعہ پھٹ جاتے ہیں تو دوبارہ سے میں ان کو سلائی کر لیتی ہوں تو اس طرح میں گھر پہنے پہنے ہوئی ہوتے ہیں سلائی سے مراد یہ کہ ایک میرا میری شیٹ ہے جو مجھے بلیک والی بہت لیلن کی پسند ہے تو جب بھی میں وہاں سے گزرتی تھی تو میری دور تھی اس کی کیل نکلی ہوئی تھی تو اس کے ساتھ جب لگتا تھا میرا پانچہ لگتا تھا تو دو تین جگہ سے پھٹ گیا تھا لیکن پھر میں اس کو سیزر کے ساتھ تھوڑا سا کاٹ کے پھر میں اس کو پہن لیتی تھی تو نئے کپڑے پہن کے ویسے سچی پوچھے تو مجھ سے کام بھی نہیں ہوتا تو اس لئے میں گھر میں انتہائی وہ کیا کہہ لیں صحیح ماسیوں والے کپڑے پہن گھوم رہی ہوتی ہوں تو آپ دیکھ رہے ہوں گے جتنے بھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ انگرکھا سٹائل کا ہے اور یہ بھی دونوں بیٹیوں کا ہے ابھی میں نے یہاں پہ ایک رکھا ہو ہے تو آپ دیکھ لیں کہ ان کے ساتھ میچنگ ہوتی ہے اس انسان کو آئیڈیا مل جاتا ہے بے شک میں پھر کہتی ہوں کہ اچھے سے اچھا کپڑا مل جاتا ہے لیکن آپ یہ ہے کہ کم قیمت بالا نشین والی بات ہو جاتی بچوں نے ایک دو دن ہی پہن ہوتے ہیں اس کے بعد پھر جو ہے ان کو نئے چاہیے ہوتے ہیں تو اس طرح کے کمفرٹیبل سے بہت اچھے لگتے ہیں یہ بھی میری امی نے میری بیٹی کے لیے بیجا ہے تو یہ لون کا ہے اور اس کے ساتھ بھی پہنا ہے اور اتنا زبردست یہ لگا ہے تو اس کے نیچے اس نے براؤن والے بوٹ پہنے ہیں تو اتنے اچھے لگ رہے تھے یہ کپڑے اس کو تو سلائی بھی ایسے ہوئی بھی تھی کیونکہ یہ امی نے پہلے سلوائے ہوئے تھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ صحیح ان کا ناپ لے سلوائے تو اس وقت میں نے تو کبھی بھی امی کو میں نے اپنے کپڑوں کا یا بچیوں کا لیکن جب بھی بھی بھیجتے ہیں تو بہت اچھے ہیں تو یہ بھی خدر کے کپڑے ہیں اور یہ دونوں بہنوں کے فراک ہیں اور اس کا بھی دیزائن ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے لیکن یہاں ڈیزائن تو کوئی نظر ہی نہیں آرہا ہے لیکن بہت ہی زبرتست تھے کیونکہ ان کے جتنے بھی تھے ڈیزائن وہ میں نے انٹرنیٹ سے نکال کے دیئے تھے کیونکہ آپ پتا ہے کہ فراک ہیں تو فراک کباسے کی ڈیزائن بنا دیتے ہیں تو آپ یہ ہے کہ بازار والے بھی جو ہوتے ہیں صرف کپڑا تو وہ ہی ہوتا ہے لیکن ان کے ڈیزائن اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہی آپ کو بہت اچھے لگتے ہیں اور اٹریکٹ ہوتے ہیں تو یہ بھی جی اس کے ساتھ یہ لیگنگ ہیں اور ان کے اوپر ہوا ہے کام اور بہت خوبصورت ہے یہ بھی کافی زیدہ خوبصورت ہے اور ایسے رکھ جیسے میں آپ کو دکھا رہی ہوں تو یہ اتنا اچھا نہیں لگ رہا جتنا یہ اس کو اٹھا کے دیکھیں یا پہنے میں اچھا لگتا ہے تو اس کا کپڑا بھی کافی اچھا ہے اور خود اچھا سلا ہو ہے اور اگر دیکھا جائے تو کپڑوں کو جی چار چاند لگ گئے اس سلا کی وجہ سے اور اس دفعہ کپڑے جو سلے ہوئے تھے وہ مجھے پسند بھی کافی زیادہ آئیں موسیقی آج میں نے بنائے تھے آلوم والے چاول اور ساتھ شوری والا چکن تو ابھی میں رات کا کھانا کھا رہی ہوں تو اس کے ساتھ اب آج ہماری کافی طویل گفتگو ہوئی تو اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی اپنی دعا میں یاد رکھے گا اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا ولوگ اچھا لگا ہوگا اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی